تیس جون تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے اساسے اپنے بینامی اساسے بینامی بینک اکاؤنٹس باہر پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ڈیکلیئر کریں تیس جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا اور یہ یاد رکھیں یہ آج جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفورمیشن ہے کبھی پہلے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی تیس جون تک اپنے بینامی اساسے اور اکاؤنٹس کلیئر کرالیں پھر موقع نہیں ملے گا وزیراعظم عمران خان کی پاکستانیوں سے اپیل قوم کے نام پیغام میں کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس وہ معلومات ہیں جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھی ہمارے بیرون ممالک سے معاہدے خط ہو چکے ہیں تمام پاکستانی منیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھائیں اور ٹیکس دے کر ہمیں موقع دیں کہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں جو ہم سلانہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جو ہے تقریباً چار ہزار عرب روپیہ اس میں سے آدھا ٹیکس تقریباً دو ہزار عرب روپیہ صرف ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے جو باقی پیسہ بچ جاتا ہے اس پہ یہ ملک نہیں اپنے خرچے پورے کر سکتا دس سال میں قرضہ چھہ ہزار سے تیس ہزار عرب تک پہنچ گیا ٹیکس کا نصف قرضوں کی ادایگی میں چلا جاتا ہے بد جانے والے پیسے سے افراجات پورے نہیں ہو سکتے بدقسمتی سے پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں امنیسٹی سکیم کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بچائیں ہمیں عظیم قوم بننے کے لیے خود کو تبدیل کرنا پڑے گا وزیر آزم کا قوم کے نام اہم پیغام عوام ایک بار دھر ہو جائیں تیار مہنگائی کا جن نئے دم خم کے ساتھ آنے کو تیار ٹیکسز کی ہونے والی ہے بھرمار بجری گیس پیٹرولیم اور دیگر پر محصولات کا ٹارگٹ ایک سو پچیس فیصد کر دیا گیا سگرٹ اور کول ڈرنکس مہنگی ہوں گی کم سیلری والوں کے لیے انکم ٹیکس کی چھوٹ خاتم کرنے کی تجویز قوم اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا قومی اسملی کا ہنگامہ خیز برجٹ اجلاس آج سے شروع ہوگا حکومت بجٹ کل پیش کرے گی اپوزیشن بھی احتجاج کے لیے تیار پیپلز پارٹی اور نون ڈیگ نے آج پارٹی اجلاس بلا لیے شہباز شریف لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ دوپہر اپوزیشن رہنماؤں کے مشتر کا اجلاس کی صدارت بھی کریں گے گرفتاری یا زمانت میں توسیح اسلامباد ہائی کورٹ میں جالی ایکاؤنس اور میگا مانی لانڈرنگ کیس سے متعلق سمات آج ہوگی نیب کی جانب سے آصف زرداری کی وارن گرفتاری آج عدالت میں پیش کیا جانے کا امکان سیکیورٹی کے سخت انتظامات آصف زرداری کی ممکنہ گرفتاری پیپلز پارٹی کی بھرپور احتجاج کی تیاری پارٹی کے تمام ارکان اسلامباد تعلق لاہور میں بھی سڑکوں کو بند کرنے کا پلان ادھر نسار کھوڑو کو زرداری کی زمانت کنفرم ہونے کی امید کہتے ہیں عدالتی پیسے سے قبل گرفتاری کی باتیں مناسب نہیں عدالت کے اندر جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے میری اور آپ کی خواہش کے مطابق نہیں تو مجھے یقین ہے کہ جو آپ کی تسکین ہے وہ قبل عدالتی فیصلے سے ہو جائے گی عدالت مہر لگا دے گی کہ وہ کرپٹ ہے عدالت آج مہر لگا دے گی کہ آصف زرداری کرپٹ ہیں فردوس آسی قوان کے وار کہتی ہیں نادان اپوزیشن قومی سلام کی دعو پر لگا رہی ہے امن اوان خراب کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ادھر چیخ رشید نے نیا دعویٰ کر دیا بولے سورج مغرب سے نکل سکتا ہے نواز زرداری کی حکومت اب نہیں آسکتی پاکستان میں جڈجز پر اعتماد رکھے انصاف ہوگا حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹا نہیں سکتی ان کے خلاف ریفرنس ریڈیشل کانسل کا معاملہ ہے چیف جسٹس آسٹ سے ایک خوصہ کا کیمبرج یونیورسٹی لندن میں سیمینار سے خطاب کہا یہ معاملات پاکستانی عدالتوں سے متعلق ہیں اس لیے یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں نقیب محسود کے والد نے بیٹے کے نام پر بعض افراد کی سیاست کو مسترد کر دیا اپنے پیغام میں بولے کہ کسی کو نقیب کے نام پر سیاست یا فنج جمع کرنے کی اجازت نہیں دی انہیں پاکستان کی عدالتوں اور انصاف پر پورا یقین ہے فوز کے خلاف بولنے والے دراصل پاکستان کے مخالف ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں آز بھی موسم درم اور خوشت پنجاب، سن، بلوچستان اور خیبہ پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں موسم شدید درم، لاہور میں پارا صبحی چھتیس ڈگری کروس کر گیا کراسی میں بھی گرمی اور حبز کا زور برقرار ادھر مالاکن، ہزارہ اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش برسنے کی پیش کوئے میر لندن کا امریکی صادر کو جرمانہ ٹی ای فیل نے سات سو پچاس پاؤنڈ کنجیشن چارجز کا بل بھیج دیا دورہ لندن پر صادر ٹرم کے قافلے کی گاریاں کنجیشن زون سے گزری تھی سفارتکار ٹیکس سے مستثنہ ہوتے ہیں جرمانہ ادار نہیں کریں گے امریکہ کا جواب ٹیکسز نہیں سرویس چارجز ہیں ادار کرنے ہوں گے ٹی ای فیل کا موقع سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ تیس جون تک بینامی اساسے اور بینک اکاؤنٹس کلیر کر لیں پھر موقع نہیں ملے گا وزیراعظم عمران خان کی شہریوں سے یہ اپیل ہے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ٹیکس ایمن ایسٹی سکیم کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بچائیں کہا کہ حکومت کے پاس وہ معلومات ہیں جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھی ہمارے بیرون ممالک سے معاہدے ہو چکے ہیں دس سال میں ملکی قرض چھہ ہزار سے تیس ہزار ارب تک پہنچ گیا ہے ٹیکس وصولیوں کا نصف قرضوں کی ادائیگی میں چلا جانا بہے اور بدقسمتی سے پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں پچھلے دس سال میں پاکستان کا قرضہ چھہ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب روپے پہنچے ہیں اس کا عوام کو کیا نقصان ہوا کہ جو ہم سلانہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں تقریباً چار ہزار ارب روپے اس میں سے آدھا ٹیکس تقریباً دو ہزار ارب روپے صرف ان کے لیے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتے ہیں جو باقی پیسہ بچ جاتا ہے اس پر یہ ملک نہیں اپنے خرچے پورے کر سکتا پاکستانی وہ قوم ہے جو بدقسمتی سے دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان چند ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیکھیں اور یہ وہ قوم ہے جس میں صلاحیت ہے اور اگر جذبہ آ گیا تو کم از کم ہم دس ہزار ارب روپے کٹھا کر سکتے ہیں ہر سال اس لیے میں آپ سب سے آج دیل کر رہا ہم یہ جو اساسہ ڈیکلیئر کرنے کی سکیم لے کے آئے ہیں اس میں آپ سب شرکت کریں کیونکہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم اپنے ملکوں پر نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہمیں ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرے تیس جون تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے اساسے اپنے بینامی اساسے بینامی بینک اکاؤنٹس واہر پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ڈیکلیئر کریں تیس جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں جائیں ہمیں یاد رکھیں یہ آج جو ہماری گرمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفرمیشن ہے کبھی پہلے کسی گرمنٹ کے پاس نہیں ہمارے پاس معاہدے ہوئے ہیں باہر سے ہمیں پراؤپرٹیز پاکستانیوں کی بینک ٹاؤنٹس کی ان کی انفرمیشن آ رہی ہے ہماری ایجنسیز پاس انفرمیشن ہے کس کے پاس بینامی اکاؤنٹ پڑھے ہیں بینامی پراؤپرٹیز پڑھیں یہ کبھی پہلے ہمارے پاس نہیں ہے پاکستان کو فائدہ دیں اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کریں موقع دیں کہ ہم اس ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کریں اور لوگوں کو غربت سے مکا دیں اس کی ان کا پورا پورا فائدہ ہوئے تو وزیراعظم کے پیغام پر رد عمل بھی آ گیا ترجمان مسلم لیگ نون ماریم اورنگ زیب کا وزیراعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے وزیراعظم کو خود تنقید کا نشانہ بنایا وہ کہتی ہیں کہ عمران صاحب آپ نے جب بھی عوام سے بڑے جھوٹ کا ریکارڈ قائم کرنا ہوتا ہے آپ ریکارڈ کرا کر قوم کو پیغام دیتے ہیں آپ کو تو آپ جھوٹ بولنے کی مہارت حاصل ہے آپ پارلیمنٹ میں آ کر لائیو جھوٹ بولا کریں ترجمان مسلم لیگ نون ماریم اورنگ زیب کا وزیراعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے عمران خان کو خود تنقید کا نشانہ بنایا وہ کہتی ہیں کہ عمران صاحب آپ نے جب بھی عوام سے تو آپ جھوٹ بولنے کی مہارت حاصل ہے آپ پارلیمنٹ میں آ کر لائیو جھوٹ بولا کریں